کیمیکلز انتظامات کا تعرف فیکٹریوں میں مختلف قسم کے کیمیکلز کا ہونا عام بات ہے اور بہت سے موزر اور بڑی مقدار میں جمع کیا جاتے ہیں زہریلے کیمیکلز کے ساتھ رابطے کی وجہ سے صحت کے سنگین مسائل ہو سکتے ہیں جیسا کہ کینسر آسابی نظام کی خرابی آزاک و نقصان دماغ وغیرہ اور کیمیکلز کی وجہ سے جلد آنکھوں ناک اور حلق میں جلن ہو سکتی ہے ان سب کی نتیجے میں پیداوار کم اور کارکن کی غیر حاضری اور بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے بعض کیمیکلز کے ساتھ آگ اور دھماکوں کا خطرہ ہوتا ہے کیمیکلز حادثات کمپنیوں کے لیے اضافی اخراجات کا باعث بنتے ہیں جیسا کہ مواد کا نقصان تباہ شدہ سامان اور سہولیات اور یہاں تک کے ذاتی چوٹ یا موت لہٰذا سپلائرز کو کیمیکلز کی نقلو حمل استعمال لیول اور محفوظ کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے منظم طریقے سے محفوظ کیمیکلز کارکنوں کی صحت اور حفاظت میں مدد دیتے ہیں مواد کو ٹھکانے لگانے نقصان فضلہ اور مواد کی مدد ختم ہونے سے اخراجات سے بچنے میں مدد دیتے ہیں سپلز اور دیگر واقعات بشمول ممکنہ ذمہ داری اور قانونی مقدمیں اور ہنگامی واقعات کے ساتھ منسلک مہنگی بندش کیمیکل کی حفاظت کے لیے تشویش سے آپ کمیونٹی میں اعتماد کے احساس کو برقرار رکھ سکتے ہیں محول جس میں کارکن رہتے ہیں اس کو پہنچنے والی نقصان کی روک تھام کر سکتے ہیں اور عام طور پر ارد گرد صحت مند اور محفوظ محول بنانے میں مدد ہو سکتی ہے جائزہ لیجے تفہیم کی قلید کہ آپ کی فیکٹری میں کیا ہو سکتا ہے کیمیکلز خطرات کا جائزہ لینے میں ہے یہ ضروری ہے کہ تمام کیمیکلز کی لائف سائیکل کا جائزہ لیا جائے آیا کہ ان کو سمجھداری سے خریدا محفوظ طریقے سے زخیرہ احتیاط سے سنبھالا ذمہ داری سے استعمال اور مناسب طریقے سے ٹھکانے لگایا گیا ہے کہ نہیں محولیاتی صحت و حفاظت کمیٹی ای ایچ ایس کی تشکیل ہونی چاہیے جو کہ کارکنوں اور انتظامیں پر مشتمل ہو اور کم از کم ایک پیشاورانہ صحت اور حفاظتی آفیسر ہونا چاہیے جو کہ کیمیکلز کے انتظام کی سرگرمیوں کی نگرانے کے لیے تربیت یافتہ ہو یہ ضروری ہے کہ کمیٹی باقاعدہ تمام جگوں کا معاینہ کرے تاکہ مشکوک جگوں کی نشان دہی کر سکے اور کیمیکلز کے بہاؤ کو ان کی لائف سائیکل کے ذریعے رکھے کسی بھی کیمیکلز پل مضبوطی سے مہربن نہ کیے گے ڈھکن اور ڈینٹڈ کیمیکلز کنٹینرز کو نوٹ کرنا خراب یا عیددار پیکیجنگ جس سے لیکش نظر آئے بغیر لیبل کنٹینرز وغیرہ یہ ہاتھ سپورٹ وہ مقامات ہیں جہاں کیمیکلز کو نامناسب طریقے سے سنبھالا جاتا ہے اور جہاں بہتری کے لیے موقع موجود ہوں عام طور پر مناسب کنٹرول کے اقدامات کو خطرہ کم کرنے کے لیے فوری طور پر لاغو کیا جا سکتا ہے کمیٹی کو مہانہ بنیاد پر کیمیکل اسٹاک کی سطح اور ختم ہونے کی تاریخوں کی نگرانی کرنا چاہیے اور میمبران کو کیمیائی خدچات پر بات چیت کرنے کے لیے اجلاسوں میں شرکت کا وقت دینا چاہیے اس کو فیکٹری کی موجودہ کیمیائی انوینٹری سے واقفیت ہونا چاہیے زخیرہ کیے گئے تمام کیمیکلز کی خصوصیات کو جانتے ہوں موزر کیمیکل کے انتظام اور حفاظت پر تربیتی پروگراموں کو تیار کرنے کے قابل ہوں مثال کے طور پر بعض کیمیکلز کو کس طرح سنبھالنا سپل ہونے پر کس طرح ردے عمل کرنا مواد کے خطرات کو سمجھنا اور ٹی پی ای کا استعمال اور اختیاط اور اشتراک کے بارے میں معلومات یا ممکنہ خطرات کی ریپورٹ منظم کریں اب آپ نے اپنی فیکٹری اور اس کی ممکنہ خطرات کا تیین کر لیا ہے آپ کیمیائی انتظام کی پالیسیوں کو مرتب کرنے کا وقت ہے جو کہ مقامی حکومت کے قواعد اور ضوابط کی آکاسی کرتی ہوں مزید اہم بات کہ آپ کی فیکٹری کی موزر کنٹرول پالیسی مدرجہ والا ترجیح کی ترتیب پر ہونی چاہیے نمبر ون خاتمہ کام کے عمل سے موزر کیمیکلز کی ضرورت یا استعمال کو ختم کیجئے نمبر دو متبادل کم موزر اور زیادہ محول دوست کیمیکلز استعمال کیجئے نمبر ثری انجیرنگ کنٹرول کام کے محول میں خطنا کیمیکلز کی نمائش کو کم کریں جیسا کہ علودگی اور ونڈیلیشن نمبر فور انتظامی کنٹرول ملازمین کو مناسب تربیت اور تحفظ فرام کریں اگر خاتمہ اور متبادل ممکن نہیں تو آپ کی فیکٹری میں موزر انجیرنگ اور انتظامی کنٹرول ہونا چاہیے محفوظ کرنے اور لیبلنگ کرنے پر یاد رکھیں کہ شولے والے کیمیکلز کو محفوظ کرنا بہت ضدوری ہے اور تصرف کرنے اور ٹھکانے لگانے پر کیمیکلز ہمیشہ ان سپلائر سے خریدنا چاہیے جن کے پاس متلکہ قانونی لائسنس اور پرمیٹ ہو اور آنے والے کیمیکلز کا وقفے وقفے سے تجربہ کیا جانا چاہیے تاکہ مواد کا پتہ لگایا جا سکے جیسے ہی کیمیکلز موصول ہوں عملہ فوری طور پر دستاویز بنائیں انوینٹری کو منظم طریقے سے اپ ڈیٹ کریں تاکہ تمام کیمیکل اشیاں کی نشاندہی ہو سکے جن کو محفوظ اور پیداوار میں استعمال کرنا ہے اور ایک ساخت کیمیکل انوینٹری ٹیبل بنائیں ایک جامعہ کیمیکل انوینٹری کے مکمل ہونے کے بعد اس کو مسلسل بنیاد پر بہتری کے میار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ایک صحیح انوینٹری آپ کو یہ جاننے میں مدد دیتی ہے کہ کیمیکلز کو کن خاص علاقوں میں ہونا یا نہیں ہونا چاہیے اور یہ نشاندہی بھی کرتا ہے کہ کون سے کیمیکلز کی میاد ختم زائع یا علودہ ہو گئے ہیں کیمیکلز کو مناسب طریقے سے محفوظ کرنے پر خطرہ کو کم کیا جا سکتا ہے اور یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہ رکھنے والے کیمیکلز زخیرہ نہ ہوں تمام کیمیکلز بشمول جو سانوی کنٹینرز میں ہوں ان پر کارکنوں کی اپنی زبان میں لیبل لگا ہونا ضروری ہے اور ان کو نامزد جبوں پر محفوظ کریں تاکہ موسم سے محفوظ اور ہوادار رہیں دھماکہ پروف سازو سامان اور روشنی کو ان جبوں پر استعمال کیا جائے جہاں شولے والے کیمیکلز اور پریشر رائسٹ کنٹینرز کو محفوظ کیا جاتا ہو اور رد عمل ہونے والے کیمیکلز کو ایسی جبوں پر محفوظ کیا جائے جہاں ان کا رد عمل ہونے کا امکان کم سے کم ہو شولے والے یا آتش سیال کو محفوظ کرنے کے لیے منظور شدہ آگ پروف سٹوریج لوکرز یا کنٹینرز استعمال کریں سانوی کنٹینرز کو کیمیکلز کی ایک سو دس فیصد حجم کو روکنے کے لیے کافی ہونا چاہیے اگر سپل کنٹینمنٹ جبوں کا استعمال ہو تو وہ جگہیں کیمیکلز کی ایک سو دس فیصد حجم کو روکنے کے لیے کافی ہونی چاہیے کچھ کیمیکلز کو زمین پر بندہ ہونا چاہیے تاکہ جامت بجلی اور ممکنہ چنگاریوں کی مرقب کو روکا جا سکے جو کہ اے آگ پیدا کر سکتا ہے اگر اندھن اور ہوا کا آتش گیر مرقب ہو سٹورج جگہوں پر تمام کنٹینرز پر مناسب لیبل اور انتباہ نشانات لگے ہونے چاہیے تاکہ کارکنان خطرے اور بنیادی حفاظتی اختیارتی تدابیر سے بخبر رہیں کارکنان جو کیمیکلز استعمال کرتے ہوں ان کی آنکھ دھونے والی سٹیشن تک فوری رسائی ضروری ہے سپل کنٹرول کٹس، آگ، حفاظتی سامان اور ہنگامی رابطے نمبرز جس پر ہونے چاہیے ان تمام کو کافی اور مناسب طریقے سے برقرار رکھا ہونا چاہیے سپلائرز کو مزر اور خطرنا کام کی سرگرمیوں کے لیے مناسب پی پی ای حفاظتی آلات کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے اور کارکنان کو حفاظتی آلات کے استعمال اور محفوظ کرنے میں تربیت یافتہ اور قابل ہونا چاہیے حفاظتی آلات کو تجویز کردہ وقفوں سے یا جب وہ خراب ہو جائیں تو تبدیل کرنا چاہیے اور جن کا مزر کام سے رابطہ ہو ان کو سپلائرز کے خرچے پر تبی معاینہ سے گزرنا چاہیے یا مقامی قانون کے مطابق ایم ایس ڈی ایس حفاظتی مواد ڈیٹا شیٹس سہی انونٹری کی ترطیب کے ساتھ اور دستاویزات کیمیکلز کے قریب ہونا ضروری ہے ایم ایس ڈی ایس حفاظتی مواد ڈیٹا شیٹس کیمیکل مواد ممکنہ صحت پر اثرات اور مناسب تصرف محفوظ نکل و حمل کے طریقوں پر اہم معلومات فراہم کرتی ہیں رفع فضلات جگوں کو فضلہ کو رکھنے اور ماحول کے لیے نقصان دے آلودگی کو روکنے کے لیے بنایا جائے لہٰذا تمام فضلے کو ٹھکانے لگایا جائے مقامی قانون کے مطابق اور لائسنس یافتہ سپلائرز کے ذریعے اور اس کو حکومت کے نامزد رفع فضلات جگوں پر ضائع کیا جائے سپل کی صفائے کے لیے ہنگامی منصوبہ بندی پلان تشکیل دیں جہاں ممکن ہو موزر کیمیکل کو کم یا غیر موزر کیمیکل کے ساتھ تبدیل کریں جو کہ وہی کام کر رہا ہو ہمیشہ صارفین ممالک کی طرف سے ممنوع ایشیا فہرست آر ایس ایل پر کار بند رہیں کیمیکل حفاظت پر زیادہ تفصیلی ہدایات کیلئے ایل فراہم کنندہ تعمیل دستی کا جائزہ دیں موسیقی